بسم اللہ الرحمن الرحیم زید طلبہ و طالبات السلام علیکم چپٹر نمبر فور اور لیکچر نمبر ٹو پیش خدمت ہے چلیے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں ہر نیم واز کیتھرین بریجز شی واز ٹونٹی فائیو ینگ ایناف ٹو بی چپس ڈاٹر اس کا نام کیتھرین بریجز تھا یعنی وہ لڑکی جو کہ ایک دینجرس لکنگ لیج پر کھڑی ویو کر رہی تھی اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی اور جس کو میسٹر چپس ریسکیو کرنے چلے تھے اس کا نام کیتھرین بریجز تھا اس کی عمر پچیس برس اور وہ اتنی نو عمر یا نوجوان تھی کہ چپس کی بیٹی ہو سکتی تھی یعنی اگر چپس کی شادی بروقت ہو جاتی تو کیتھرین کی عمر کی تو میسٹر چپس کی بیٹی جو ہے وہ ہو سکتی تھی تو شاندار جتنا شاندار لفظ ہے اتنے ہی اس کے الفاظ ہیں لہذا یہ جو وکیبلر ہی ہے فلیشنگ کے سیننیمز ان کو اچھی طرح یاد کر لیں فریکلڈ مینز سپیکلڈ سپٹڈ داگدار اور سموتھ مینز سافٹ نرم سٹراکلڈ لائٹ ییلو ہلکے گولڈن رنگ کے اس کی آنکھیں نیلی اور چمکدار تھیں اور داگدبوں والے رخصار تھے اور اس کے نرم و ملائم سنہری رنگ کے بال تھے وہ بھی اپنی ایک سہلی کے ساتھ چھٹی کے دن پر ایک فارم ہاؤس میں دہی گھر میں تھہری ہوئی تھی چونکہ وہ خود کو ذمہ دار سمیتی تھی کہ اس کی وجہ سے چپس کو ہاتھ سا پیش آیا وہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جلدی سے آئے اور اسی کوشش کے دوران وہ فسلے گر پڑے اور ان کے ٹکھنے کو موچ آگئی لہٰذا اب وہ جیل کے کنارے کنارے سائیکل چلاتی ہوئی اس گھر میں آتی جس میں یہ خاموش طبع میڈل ایج یعنی ادیڑ عمر کا درمیانی عمر کا آدمی یعنی یہ مسٹر چپس جو کہ سیریس لکنگ مین تھا سنجیدہ دکھائی دینے والا آدمی پڑا آرام کر رہا ہوتا تھا کہ چونکہ کیتھرین مسٹر چپس کے ہاتھ سے کاف خود کو ذمہ دار سمیتی تھی اس لئے وہ اس گھر میں آتی کس گھر میں جس میں یہ خاموش طبع دیڑ عمر کا سنجیدہ دکھائی دینے والا آدمی لے ریسٹنگ پڑا آرام کر رہا ہوتا تھا جی نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو پہلے پہل مسٹر چپس کے بارے میں کیتھرین نے ایسا ہی سوچا تھا ویگلی کا مطلب غیر واضح انداز سے اس کے سینینمز ہیں ایمبیگویسلی نیبیولسلی انکلیرلی غیر واضح طور پر اور کیتھرین کے بارے میں مسٹر چپس کا خیال تھا کہ یہ تو سائیکل چلاتی ہے اور کسی فارم ہاؤس کے سٹنگ روم یعنی دیوان خانے میں یہ اکیلے مرد کو ملنے سے بھی اس کو ڈر نہیں لگتا یہ بالکل نہیں گبراتی تو مسٹر چپس حیران ہوتا کہ نجانے اس دنیا کا کیا بنے گا اس سپرین پوٹ ہیم ایٹ ہار مرسی اور ایٹ واس سون ریویل تو ہم ہو مچ ہی مائیٹ نید دیت مرسی سپرین مینز رینچ موچ آ جانا اور ریویل کا مطلب ہے دسکلوز ایکسپوز انکشاف کرنا منکشف ہونا اس سپرین پوٹ ہیم ایٹ ہار مرسی تو مسٹر چپس کے تکھنے میں موچ آگئی تھی اس بات نے اب اسے یعنی مسٹر چپس کو کیا تھرین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور جلد ہی یہ بات منکشف ہوئی اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ کس قدر نیر دیت مرسی اسے اس رحم کی ضرورت تھی یعنی چونکہ ان کے ٹکھنے میں موچ آگئی تھی اب ان کو ضرورت تھی کہ کوئی نہ کوئی تو ان کی خبرگیری کرتا دیکھ بال کرتا شیواز اگورنس آوٹ آف آجاب گورنس مینز آفی میل ٹیچر ان دا پاسٹ ہو لید وید آریچ فیملی انٹار دیئر چیلٹرن ایٹ ہوم فیز مانہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہوم ٹیوشنر جی تو شیواز آگورنس آوٹ آف جاب وہ ایک گر گر جا کر پڑھانے والی اسطانی تھی اور فیلحال وہ آوٹ آف جاب تھی یعنی وہ کسی کو پڑھا نہیں رہی تھی وید آن لیٹل منی سیوڈ اپ کچھ رقم اس نے پاس انداز کی ہوئی تھی بچائی ہوئی تھی شی ریڈ اینڈ ایڈمائیڈ ایپسن وہ ایپسن کو پڑھتی تھی اور اس کو ایڈمائیڈ کرتی تھی سرہتی تھی ایپسن آپ نوٹ دیکھ رہے ہیں کہ 1828 تو 1906 ان کا لائف سپین عرصہیات ہے یہ ناروے کے پلی رائٹ تھے اور اپنے زمانے کے سب سے زیادہ باعثر ڈرامانگاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا ناروے کے ایک پرائیم منیسٹر تھے سگرڈ ایپسن 1903 سے لے کر وہ 1905 تک ناروے کے وزیراعظم رہے اور وہ ایپسن کے بیٹے تھے دہازہ ایپسن ایک باعثر ڈرامانگار تھا اپنے دور کا اور ناروے کا رہنے والا تھا یہ جو کیتھرین بریجز ہے یہ ایپسن کو پڑتی تھی اور سراتی تھی اس کا خیال تھا کہ خواتین کو یونیورسٹیوں میں داخلہ ملنا چاہیے تب تک خواتین کو انگلستان میں نہ تو یونیورسٹیوں میں داخلہ ملتا تھا اور نہ ہی انہیں بورد دینے کا حق تھا تو کیتھرین بریجز چاہتی تھی اس کا خیال تھا کہ خواتین کو یونیورسٹیوں میں داخلہ ملنا چاہیے اس کا یہ بھی خیال تھا کہ انہیں حق کے رائے دہی بھی ملنا چاہیے ریڈکل تو سیاست میں وہ انقلابی خیالات کی حامل تھی اور کیتھرین بریجز کا برنر شاہ اور ویلیم مورس جیسے لوگوں کے نظریات کی طرف جکہ ہو تھا برنر شاہ کے بارے میں جانتے ہیں یہ کون ہے تو جارج برنر شاہ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1950 میں ان کی ڈیتھ ہوئی یہ آئرلینڈ کے رہنے والے ایک پلے رائٹ ڈراما نگار تنقید نگار اور سرگرم سیاسی کارپون تھے 1925 میں انہیں عدب کا نوبل انام بھی دیا گیا تھا ان کے نظریات کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ انقلابی نظریات کے حامل تھے اور 1896 میں ان کا انتقال ہوا یہ برطانوی ٹیکسٹال انجینئر شاعر ناولنگار مترجم اور سوشلسٹ ایکٹیویسٹ یعنی سیاسی کارپون تھے اور یہ بھی سیاسی طور پر اشتراکی اور جدید نظریات کے حامل تھے تو کیتھرین بریجز ان دونوں شخصیات کے نظریات سے خصوصاً سیاسی نظریات سے متاثر تھی جی نیکسٹ چلتے ہیں آلہار آئیڈیاز اور اپینینز شی پورڈ آؤٹ ٹو چپس دیورنگ دوز سمر آفٹرنونز ایٹ ویسڈیل ہیٹ ڈیر سٹوڈنٹس ویسڈیل ہیٹ نارتھ ویسڈ انگلینڈ میں جو لیک ڈسٹرک کا خوبصورت علاقہ ہے اس میں یہ ایک گاؤں کا نام ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں انگلستان کا سب سے اونجاب ہارڈز جیل واسٹ وارٹر پائی جاتی ہے تو ویسڈیل ہیڈ نارت ویسڈ انگلینڈ میں جو لیک ڈسٹرک کا خوبصورت علاقہ ہے وہاں ایک گاؤں کا نام ہے آلہار آئیڈیاز اور اپینینز شی پورڈ آؤٹ ٹو چپس ڈیورنگ دوز سمر آفٹرنونز ایٹ ویسڈیل ہیڈ تو اب مسٹر چپس ویسڈیل ہیڈ میں رہائش بزیر تھا تو کیتھرین سپیہر کے وقت اس کو ملنے کے لیے آتی تھی اس دوران ان سپیہروں کو جو ملاقاتیں ہوئیں کیتھرین نے اپنے تمام تار آئیڈیاز خیالات اور اپینینز آرہا ان کا کھل کر مسٹر چپس کے ساتھ اظہار کر دیا یعنی اپنے خیالات کے حوالے سے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جو تھے ویسے کے ویسے ہی اور سب کے ساب مسٹر چپس کو بتا دیئے اور چونکہ وہ اتنا آرٹیکولیٹ نہیں تھا آرٹیکولیٹ means ایلوکنٹ فلونٹ سکھنگو اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے والا شخص تو چونکہ مسٹر چپس سکھنگو یا شولہ بیان قسم کے شخص نہیں تھے لہٰذا انہوں نے پہلے پہل کیتھرین بیجز کے خیالات کی تردید کرنا یا ان سے ڈس ایگری کرنا مناسب اہم نہیں سمجھا ورثوائل means ویلیویبل سگنیفیکنٹ اہم ضروری ہار فرینڈ وینٹ اوے اس کی سیلی چلی گئی بٹ شی سٹیر لیکن وہ ٹھہری رہی وٹ کوڈ یو ڈو وید سچ اپرسن چپس تھاٹ چپس نے سوچا کہ ایسے شخص کا کیا کیا جا سکتا تھا یعنی کیتھرین بیجز کے خیالات سن کر مسٹر چپس کا خیال تھا کہ ایسے خیالات کے حامل شخص کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہی یوز ٹو ہوبل وید سٹکس الانگ آف فٹ پات لیڈنگ ٹو دا ٹائنی چرچ ہوبل مینز لیمپ سٹمبل ٹوٹر لنگڑانا وہ چھڑی کے ساتھ لنگڑا کر مطلب چلتے تھے الانگ آف فٹ پات لیڈنگ ٹو دا ٹائنی چرچ چھوٹے سے گرجہ گھر کی طرف جانے والے راستے پر تو مسٹر چپس گرجہ گھر کی طرف چھوٹا سا راستہ جاتا تھا اس پر وہ ایک چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلا کرتے تھے دیر وار ایسے سٹون سلاب آن دا وال دیوار پر ایک پتھر کی سل تھی اور ایسے کمفرٹیبل تک سٹڑن فیسنگ سنلائٹ اچھا تو وہ جو دیوار تھی جس کے اوپر سٹون سلاب تھی اس پر بیٹھنا بڑا آرام دے عمل تھا اگر آپ کا رخ جو ہے وہ سورج کی طرف ہو اور سامنے گیبل پہاڑ کا مجسٹی یعنی مگنیفیسنس سپلینڈر ڈگنیٹی یا اس کا جاہو جلال ہو لسننگ ٹو دا چیٹر چیٹر میں گوسپ ٹاکنگ اور ایسے میں باتیں سننا گپ شپ سننا ایک ایسی لڑکی کی ویل یاس چپس ہے ٹو ایڈمیٹ ہاں چپس کو تسلیم کرنا پڑا ای ویری بیوٹیفل گرل کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی گیبل گیبل کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ لیک ڈسٹرک میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس کی شکل گیبل یعنی پائرامیٹ جیسے احرام مصر ہے تو اس سے ملتی جلتی ہے گیبل کہتے ہیں ٹکونی چھت کو چونکہ اگر اس کو دیکھیں گیبل کو ایک طرح سے تو یہ ٹکونی نظر آتی ہے لہٰذا اس کا نام گیبل یا گریٹ گیبل رکھ دیا گیا تھا تو یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ منظر کشی یہ کی ہے کہ پتھر کی دیوار پر سل پر بیٹھ کر سامنے گریٹ گیبل پہاڑ کی رہنائی ہے شکور ہے خوبصورتی ہے اور ایسے میں آپ باتیں سنیں ایک ایسی لڑکی کی جس کے بارے میں جس کو تسلیم کرنا پڑا تھا تو یہ ایک اچھا منظر بن جاتا تھا شاندار منظر بن جاتا تھا وہ اس طرح کی کسی خاتون سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے ناغوار ہونا ریپیل کا لفظی مطلب ہے دکیل نہ جیسے مقناطیس کی دو ایک جیسی اطراف ایک دوسرے کو دکیل کی ہیں تو وہ ریپیل کرتی ہیں اچھا میسٹر چپس کا خیال تھا کہ یہ جو مارڈرن ٹائپ یعنی جدید دور کی عورت ہے وہ اس کے لیے ناغوار ہوگی یعنی اس کے ساتھ میسٹر چپس کا گزارہ یا نباہ نہیں ہو سکے گا یہ کچھ ورڈز آئے ہیں ان کے سنیند دیکھ لیں یقینی طور پر اور سیفٹی بائسیکل اسطلاح میں ایسی سائیکل کو کہتے ہیں جس کے دونوں پر یہ ایک جیسے ہوں تو یہ جو مارڈرن قسم کی مطلب دبلی پتلی سی خوبصورت بائسیکل ہے اس کو آج کے دور میں کہلیں سیفٹی بائسیکل کہتے ہیں یعنی لہراتے جھومتے ہوئے جلدی سے آنا باگتے ہوئے آنا جی تو اس کا خیال تھا کہ یہ جو جدید قسم کی عورت ہے یہ اس کے لیے ناغوار ہوگی اس کے ساتھ اس کا گزارہ ہونا مشکل ہے بٹ ہیر شیواز لیکن ادھر ایک وہ تھی یعنی کیتھرین بریجز جس نے چپس کو اپنی سیفٹی بائسیکل کی جلک دیکھنے کے انتظار پر یقینی طور پر لگا دیا تھا کیری رنگ الانگ دا لیک سائیڈ روڈ جو کہ جیل کے کنارے کنارے جونتی لہراتی باگی چلی آ رہی ہوتی تھی اور وہ بھی اس طرح کے یعنی مسٹر چپس کی طرح کے کسی شخص سے کسی مرد سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ جو ادیر عمر کے لوگ ہیں جو تائمز اخبار پڑھتے ہیں اور جدت کے خلاف ہیں مارڈرنزم کے خلاف ہیں تو یہ تو بڑے ٹیریبل بورز ہوں گے خوفنا قسم کے بیزار یا بوریت پیدا کر دینے والے شخص yet here he was claiming her interest and attention far more than the youth of her own age تاہم ادھر ایک وہ تھا یعنی مسٹر چپس جو کہ کیتھرین کی اپنی عمر کے نوجوانوں سے بھی بڑھ کر اس کی دلچسپی اور توجہ کو حاصل کر رہا تھا اگر ایج کے حساب سے دیکھیں تو کیتھرین بریجز کو اپنے ہم عمر لڑکوں میں زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ اپنی عمر کے نوجوانوں کو چھوڑ کر مسٹر چپس میں اپنی دلچسپی کا ظہار کر رہی تھی چھوڑ کر دیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں جاننا بڑا مشکل تھا اس کے جنٹل اور مینر تھے وہ بڑا شریف النفس شریف التباہ اور خموش طبیعت کا مالک تھا اور اس کی آرہ دیتڈ فرام میند بیلانگ ٹو یعنی تلق رکھتی تھیں اٹرلی امپاسیبل سیونٹی اٹرلی میند کمپلیٹلی سیونٹی اینڈ ایٹی اینڈ ایون ارلیئر کہ اس کے جو خیالات اور آرہ ہیں وہ ستر اسی کے اشرے سے تلق رکھتی تھیں ایٹین سیونٹی ایٹین ایٹی بلکہ اس سے بھی پہلے کے دور کے یعنی اس کے خیالات اور آرہ تھیں ایٹ ور فر آل دیٹ سو تھارولی آنسٹ تھارولی ایپسولیوٹلی کمپلیٹلی تاہم وہ مکمل طور پر ایماندارانہ تھے مطلب یہ کہ اگرچہ مسٹر چپس پرانے خیالات کا مالک تھا لیکن جو بھی اس کے خیالات ایماندارانہ تھے یعنی اس میں کوئی افیکٹیشن کوئی دکھلاوہ وغیرہ نہیں تھا اور اس لئے بھی اتدا میں کیتھرین نے اس کو پسند کیا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں براؤن رنگ کی تھیں اور جب وہ مسکراتا تو کیتھرین کو چارمنگ پورکشش یا اٹلیکٹیو لگتا تھا یقیناً میں آپ کو چپس بھی کہہ کر پکاروں گی جب اس کو یہ بات ملوم ہوئی تھی کہ یہ سکول میں اس کا عرف تھا یعنی مسٹر چپس کا جو اصل نام تھا وہ مسٹر چپنگ تھا سکول میں سب اسے مسٹر چپس کہتے تھے تو کیتھرین نے کہا کہ ہاں میں آپ کو مسٹر چپس بھی کہہ کر پکاروں گی تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ دونوں ایک دوسرے کی میں بس سرشارت تھے اس سے قبل کہ چپس بغیر چھڑی کے سارے چل سکتا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جیسے ان کی منگنی ہو گئی ہو اور موسم خزان کا تعلیمی دورانیاں شروع ہونے سے ایک ہفتے ہیں تا پہلے ان کی لندن میں شادی ہو گئی عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ